پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ جو عمل ہے وہ تمام عامال میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ اگر دو شخص جو آپس میں محبت کرتے ہوں تو بھی اللہ کے لئے کرتے ہوں اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہوں اللہ کی خوشنودی کے لئے آپس میں محبت کرتے ہوں آپس میں اگر اداوت رکھتے ہیں ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں بغض رکھتے ہیں فرمایا کہ وہ ان کا بغض رکھنا اور آپس میں ناراض ہونا بھی وہ بھی اللہ کے لئے ہو تو یہ فرما اور یہ عمل فرما کہ تمام عوال میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے وجہ اصل میں یہ ہے کیونکہ محبت اور عداوت یہ انسان کے فطری جذبات ہیں انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے کیونکہ انسان ایک قول کے مطابق انس سے ہے اس کے اندر انس پائی جاتی ہے الفت پائی جاتی ہے لہذا یہ اس سے محبت کی جائے تو اس کو اچھا لگتا ہے یہ کسی سے محبت کرے تو اس کو اچھا لگتا ہے تو محبت انسان کا فطری ایک عمل ہے اور نفرت اور عداوت یہ بھی انسان کی فطرت ہے اسی وجہ سے بہت سی مکروح چیزوں سے اس کو نفرت ہوتی ہے یا ایسے برے اقوال سے یا برے شخص سے جو اس سے نفرت کرتا ہو تو یہ بھی نفرت کا اظہار کرتا ہے تو گویا کہ محبت اور نفرت یہ دونوں چونکہ فطری انسان کی خاصیتیں ہیں لیکن یہ فطری خاصیتیں بھی یہ فطرت کے تقاضے کے تحت نہیں کرتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور عدم رضا کی وجہ سے کرتا ہے یہ بڑا کمال ہے دیکھیں کھانا پینا انسان کی فطرت ہے لیکن روزے کی حالت میں نہ کھا کے نہ پی کے اور وہ بھی اپنی کسی دنیاوی تقاضی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی خاطر کھاتا نہیں ہے اللہ کی خاطر پیتا نہیں ہے اور اللہ کی خاطر اپنی جنسی خواہد جو انسان کی فطرت ہے اس کو پوری نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس بھوکے پیاسے رہنوں کو عبادت بنا دیتے ہیں ورنہ یہی شخص جو ہے اگر اپنی دنیاوی مفاد کے لیے بھوکہ پیاسا رہے اور ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالے تو یہ گناہ ہے لیکن دیکھئے ایک فطری خواہش ہے اس کی تو فطرت کو اس نے اس نے جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیا اب جب افطار کا وقت آیا افطار کے وقت میں اب کھانے بیٹھتا ہے تو کھانا انسان کی فطرت ہے لیکن اس وقت یہ فطرت کی وجہ سے نہیں کھا رہا بلکہ اللہ کے عمر کی وجہ سے کھا رہا ہے اللہ کا عمر ہے کہ افطار کی وجہ اب تم کھانا کھاؤ تو چونکہ وہ اللہ کے لیے کھا رہا ہے تو دیکھو وہ افطار جو ہے وہ اس کے لیے قابل عجر بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی اس وقت میں دعا بھی قبول کرتے ہیں اور اس کا جو ہے جو یہ مانگتا ہے وہ پورا ہوتا ہے اور اس کو عجر بھی عطا کر دیتے ہیں تو فطرت بلکل اسی طریقے سے محبت و نفر کیونکہ انسان کی فطرت ہے لیکن انسان اپنی فطری تقاضے کے تحت یہ محبت نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے لیے کر رہا ہے کسی محبت اللہ کے لیے کر رہا ہے یہ سوچ کے کہ میں اس سے محبت کروں گا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا تو اللہ کو یہ عمل جو پسند آ جاتا ہے کہ ہر فطری اس کا فعل ہے لیکن کر میری خاطر رہا ہے فطرت کے تقاضے کے تحت نہیں کر رہا یا نفرت کرتا ہے کسی سے کہ اللہ تعالیٰ کے عمر کے خلاف اس نے حرکت کی ہے اللہ کی حکم کے خلاف یہ کیا ہے لہذا اس وجہ سے اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ کو یہ ناراض کی اس کی اچھی لگتی ہے کہ اپنی کسی ذاتی مفادات کہتا ہے یہ ناراض نہیں ہوا میری وجہ سے ناراض ہوا ہے اس لئے یہ سب سے محبوب ترین عمل ہے اب سوال یہ پیدا ہوا کیا حج ہے نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے یہ بڑے بڑے جو عبادات ہیں یہ محبوب نہیں ہیں کہ یہ انسان کا محبت کرنا یہ اللہ کی نظر میں محبوب ترین اِنَّ اَحَبَّ الْعَامَالِ عمال میں سب سے زیادہ محبوب تو کیا حج نماز جو فرض ہے وہ محبوب نہیں ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ جو فرائز شریعہ ہیں فرائز عبادات ہیں فرائز عبادات کے بعد سب سے جو محبوب ترین عمل وہ اللہ کے لئے محبت کرنا اور اللہ کے لئے عداوت رکھنا ہے تو کہے کہ فرائز کا تو پہلا نمبر ہے ہی یہ مراد ہے لیکن یہ اس کے بعد جیتنی عمال ہیں ان عمال کے حوالے سے پہلا نمبر جو ہے اَلْحُبُّ فِي لَّا وَالْمُغْزُ فِي لَّا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اصل میں دو طرح کی عمال ہیں ایک قلبی عمال ہیں اور ایک قالبی عمال ہیں قلبی عمال مد ہے دل کا عمل دل کے عمال میں سب سے محبوب ترین جو عمل ہے وہ اَلْحُبُّ فِي لَّا وَالْمُغْزُ فِي لَّا ہے کیونکہ محبت و نفرت دل کا عمل ہے دل کی کیفیت اور فعل ہے لہذا مطلب یہ ہے کہ دل کے عمال میں سے قلب کے عمال میں سے سب سے زیادہ محبوب تھی عمل اللہ کی نظر میں وہ اللہ کے لئے محبت کرنا اور اللہ کے لئے نفرت کرنا ہے اور وہ جو عمال نماز روزہ حضرکات یہ قالبی عمال ہیں یعنی بدنی عمال ہیں قالب کہتے ہیں بدن کو تو قالبی عمال جو ہیں نماز ہے روزہ ہے حجز یہ قالبی عمال ہیں انسان کے بدن کے عمال لہذا بدن کے عمال میں سب سے افضل تری عمال تو وہی ہیں جو فرائض والے ہیں لیکن یہ قلبی عمال کی بات ہو رہی ہے قلبی عمال میں پہلے نمبر ہی نہیں کہا ہے اور پہلے جواب میں نے جو دیا کہ اس سے فرائض کے بعد یہ وجہ کہ تبرانی کی حدیث ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظیر محبوب ترین ایک عمل یہ بھی ہے اور بعد الفرائض فرائض کے بعد کونسا عمل فرمایا کہ کسی مسلمان کا دل خوش کر دینا تو دل خوش کر دینا یہ بڑا محبوب عمل ہے لیکن فرمایا حدیث میں بعد الفرائض یعنی فرائض کے بعد نماز اور حج زکاة کے بعد تو اس لئے جو اس سے مراد ہوئی ہے کہ حج نماز اور حج کے بعد جو ہے سب سے محبوب ترین عمل جو ہے وہ کسی سے محبت کرنا اور کسی سے عداوت کرنا ہے وہ اللہ کے لئے ہے اسے صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو عرش الہی کا سایہ عطا کریں گے جبکہ اس سے کوئی سایہ نہیں ہوگا انہوں سات قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ شخص ہے وہ دو دوست جو آپس میں اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لئے آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں فرمایا ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت میں عرش الہی کا سایہ عطا کریں گے اور اس کے محبوب ہونے کی وجہ کیا ہے وجہ اصل بھی یہ ہے کہ جب اللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ایک جو ہے وہ دین سیکھتا ہے ایمانیات سیکھتا ہے اور نیک ہدایت اور راستے پر چلتا ہے اس لئے دوست دوست کو دیکھ کے دین کے راستے پر آتا ہے دوست دوست کو دیکھ کے جو ہے وہ جو ہے بے دینی کا راستے پر آتا ہے کیونکہ اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے جیسے دوست کی صحبت ہے جیسا بے دین دوست ہے ویسے خود بے دین بن جاتا ہے وہ دیندار ہے تو یہ بھی دیندار بن جاتا ہے اس لئے فرمایا مرو علا دینی خلیلی کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے فالجنزر من یخالل کہ لہٰذا دوست بنانے سے پہلے دیکھ لی اگر کس کو دوست بنا رہے ہیں اگر ایسا ہدایت یافتہ شخص ہے جس کو دوست بنا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی طرف بھی ہدایت اور نیکی منتقل ہوگی اور اگر کسی برے شخص کو دوست بنایا تو زیادہ وہ برائییں بھی سرائت کرتی چلی جائیں گی اس لئے فرمایا تو چونکہ اس سے نیکی اور تقوی کے اندر انسان ترقی کرتا ہے دوست کی صحبت کی وجہ سے اس لئے فرمایا کہ یہ جو ہے دوست بنانا اللہ کے لیے یہ اللہ کو بہت محبوب ہے اور نفرض بھی اس کی اللہ کے لیے کیونکہ جب وہ دوسرا دوست بے دینی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس سے نراز ہو جاتا ہے لہذا اس کی نرازگی کو مٹانے کے لیے اس کو راضی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے میں اس بات پر راضی ہوں گا کہ تم نماز پانچ وقت کی پبندی سے پڑھو کہتا ہے یا ٹھیک ہے آج کے بعد میں نماز قضا نہیں کروں گا یہ چیز ہے تو دیکھو عداوت بھی اللہ کے لیے ہوئی اور محبت بھی اللہ کے لیے ہوئی اس لئے کہ انسان ہدایت کے راستے کے منزلے تیہ کرتا ہے اس یہ کیفیت کی وجہ سے تب ہی اس کیفیت کو اللہ تبارک وطالعہ پسند فرماتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہماری آپس کی محبتیں آپس کی نفرتیں اگر ہوں تو اللہ کے لیے ہوں اللہ کے دین و ایمان کی خاطر ہوں اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہم جو ایک دوسرے محبتیں لٹائیں اور ایک دوسرے سے نفرت کریں یہ نہ کیفیت ہو بلکہ اپنی فطری خواہش کو بھی اللہ کی طرف جب موڑ دیں گے تو پھر اس کی شان مومنوں کی ہوتی ہے اِنَّا صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز میری قربانی میری حیات اور میری موت کیونکہ حیات موت کے تمام حرکت و سکون جی ہے وَلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاللَّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ کے لیے ہیں جب یہ کیفت ہوتی ہے تو اللہ تبارک وطالعہ ایسے مومن بندوں کو اپنا قرب خاص عطا فرما دیتے ہیں اللہ سے دعائے کہ اللہ تبارک وطالعہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب الْعَالَمِينَ